بسد خلوص بسد احترام کرتا ہوں بسد خلوص بسد احترام کرتا ہوں میں عاجزی سے سبھی سے کلام کرتا ہوں اور میں دین احمد مختار کا ہوں شہدائی عدب سے نظر جھکا کر سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایک بہت ہی افسوسنات دل ہلا دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے مسلمانوں کے بے باک لیڈر جناب عاظم خان صاحب کو کرونا ہو چکا ہے کیا ہے خبر اس خبر کو جاننے سے پہلے آپ میری یہ بات سنیں کہ اس چینل پر آپ فقط اتنا احسان کر دیں اس چینل پر آپ فقط اتنا احسان کر دیں لال نشان کو کالا نشان کر دیں اگر آپ سمجھ نہیں پائے میری فقطوں کا مطلب تو میرے عزیزوں سنو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے عزیزوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا اس چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اچھی اور سچی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا آپ کے سامنے لال سے نشان میں لکھا ہوا ہوگا سبسکرائب آپ اس کو ٹچ کر دیں تاکہ آنے والے بھی اگری ویڈیو آپ تک بازہ نہیں پہنچ جائیں کیا ہے مکمل خبر سنیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایک بہت بری خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جو کہ آپ سے بھی شیر کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے ممبر پارلیمنٹ آزم خان کو سیتاپور جیل سے لکھنو کے میدان تا اسپتال میں داخل کیا گیا ہے آزم خان کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ کو بھی لکھنو کے میدان تا اسپتال میں داخل کیا گیا ہے دونوں کی ریپورٹ پوزیٹو تھی دونوں حضرات کرونا نامی موجودہ بیماری میں مرتلہ تھے جیل کے محکمہ نے بتایا ہے ان کی طریعت آج زیادہ بگڑ گئی تھی اور ان کو ان کے بیٹے عبداللہ کو شام چھ بجے لکھنو کے میدان تا اسپتال میں داخل کیا گیا ہے آپ کو بتلا دیں آزم خان جیل میں بند ہے ان کے اوپر پچاس سے زیادہ مقدم درج ہیں جن کی وجہ سے آزم خان جیل میں بند ہے ان کی طریعت دو روز سے بگڑ گئی تھی اس لئے ان کو آج سیتاپور جیل سے نکال کر لکھنو کے میدان تا اسپتال میں داخل کیا گیا ہے آپ تمام حضرات سے دعا کی طریعت